ہریانہ سے جڑی ہر لیٹسٹ اپ ڈیٹ کے لیے گھنٹی بجائیں اور سبسکرائب کریں ایس ٹی وی ہریانہ نیو سچ کے ساتھ خبر بیباد جمبو کشمیر کے شوپیا میں آرمی کی پیٹرولنگ پارٹی پر فائرنگ کی گئی شوپیا کے ترک ونگم میں ہوئے اس گھٹنا میں کسی کے حطاحت ہونے کی خبر نہیں حالانکہ بیٹے کچھ دنوں سے سرکشاہ بلوں پر لگادار ہو رہے ہیں حملوں کے مدے نظر پورے علاقے میں سرچ آپریشن چلائے جا رہا ہے آپ کو بتانے کی اس سے پہلے کٹرا میں ایک سندگد کو ہتھیاروں کے ساتھ دیکھا گیا تھا اس کے بعد چلائے گئے سرچ آپریشن میں پولیس نے کشتوار کے ماروہ علاقے کے جنگل میں کچھ ہتھیار اور ہینڈ گرینیڈ برامت کیے تھے پولیس کا دعویٰ ہے کہ برامت ہتھیار کا استعمال پاکستان کیسے نہ کرتی ہے آرمی کی پٹرولنگ پارٹی پر کی گئی فائرنگ کے بعد ترک ونگم میں سرکشاہ کڑی کرتی گئی ہے ساتھی سرکشاہ بلوں نے پورے علاقے کو اپنے قبضے ملے لیا جمہو کشمیر کے پنچ زلے میں پاکستانی سینکوں نے ایک بار پھر نینترن اریکہ پر سیڈز فائر کو توڑتے ہوئے فائرنگ کی بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان کی اور سے موٹار داگنے کے علاوہ علاقے میں گولی باری بھی کی گئی پاکستان کی اور سے کی گئی ہے اس گولی باری میں ایک شخص گھائل ہو گیا سینہ کے سوتروں کا کہنا ہے کہ پاکستان کی اور سے گروہ اردیرات پنچ زلے کے دیگوار اور گلپور سیکٹروں میں گولی باری کی گئی ساتھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان نے گولی باری بغیر کسی اکساوے کی کیا جس کا بھارتی سرکشاہ بلوں نے بھی مو توڑ جواب دیا آپ کو بتا دیں کہ اس سے پہلے پاکستان کی اور سے کی گئی گولی باری کا بھی بھارتی سرکشاہ بلوں نے جواب دیا تھا بھارت کی اور سے کی گئی کاروائی میں پاکستان نے کئی سینی چوکیوں کو کافی اس کے نقصان ہوا ہے موسیقی